اللہ الرحمن الرحیم سورہ نازعات دو صورتیں رہ گئی ہیں ہمارے تیس میں پارے کی ایک سورہ اممہ یہ تسالن اور سورہ نازعات یہ سیکنڈ لاس صورت ہے یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ون نازعات نزع عربی میں کہتے ہیں کھینچنے کو یہ پہلا والا جو ورڈ پیج ہے لکھاو اور مٹا دوں یہ سیف کر لیا آپ نے نزع کیا کسے کہتے ہیں کھینچنا نازع اس میں فائل ہے کھینچنے والا نزع کمانا کھینچنا نازع کھینچنے والا کہتے ہیں نزع کی کیفیت ہے یعنی جان کھینچ رہی ہے نازع کھینچنے والا اور نازعہ عورت کھینچنے والی اور نازعات کھینچنے والیاں مسلمات کی طرح ترجمہ کو فوکس کریں آپ لوگ زیادہ جو ہے نا بیجو بتا رہو غرق عربی میں کہتے ہیں غرق جیسے سمندر میں غرق ہو جانا گھز جانا ناشقات نشت عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو نشت کسے کہتے ہیں کھولنا ناشت کھولنے والا ناشقات کھولنے والی اور ناشقات کھولنے والیاں ٹھیک ہے اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے نشات کہتے ہیں طبیعت میں میرے نشات پیدا ہوگی ہے کہتے ہیں نا لوگ جی نشات سے یہ کام کرو بھئی یہ کام مجھ سے نشات سے نہیں ہو رہا تو کیا مطلب طبیعت میری کھلی ہوئی نہیں ہے اور میری طبیعت میں نشات ہے آج یعنی طبیعت میری کھلی ہوئی ہے نشت کھولنا وہی مزدر تاقید کے لیے سابحات سبح عربی میں کہتے ہیں سبح تیراکی کو تیرنا سباحت تیراکی کو کہتے ہیں سنا ہوگا یہ لفظ تیراکی سباحت کسے کہتے ہیں تیراکی کہتے ہیں سباحت سیکھنی چاہیے انسان کو سویمنگ اب آئے گا سمجھ میں تو سابح تیرنے والا سابحات تیرنے والی اور سابحات تیرنے والیاں سبحن تیرنا یعنی تیر کر فسابقات فا کا مطلب پھر سابقات سبقت لینا سابق سبقت لینے والا سابقت سابقات سبقت لینے والیاں سبقا سبقت لے کر فل فل کا مطلب پھر المدبر مدبر کسے کہتے ہیں بھئی تدبیر کرنے والا مسبح کی طرح آسان ہے یہ لفظ مدبر کہتے ہیں مفکر اور مدبر مفکرین اور مدبرین کی یہ رائے ہے کہا جاتا ہے مدبر مدبرت تدبیر کرنے والی اور مدبرات تدبیر کرنے والیاں امرن کوئی بھی کام یومہ جس دن ترجفو رجف کا مطلب ہوتا ہے کانپنا الراجفہ کانپنے والی جس دن کانپنے والی کانپے گی یعنی ہلے گی تتبعو تتبع تبیعہ یتبعو تابع ہونا کسی کے تابع کسی کہتے ہیں پتا ہے نا آپ کو جو کسی کے بعد آ رہا ہو یعنی جو کسی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو تو پہلے مطبوع ہوتا ہے اس کے بعد تابع ہوتا ہے تتبعو اس کے بعد آئے گی تتبعو یعنی اس کے تابع ہوگی الرادفہ رادفہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ردیف آپ نے شہر و شہری میں سنا ہوگا ردیف ردیف اصل میں کہتے ہیں آپ کے ساتھ سواری میں جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے دبل سواری میں جا رہے ہیں جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ ردیف ہے آپ کا تو شہر و شہری میں بھی جو بعد میں مصر آ رہا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں جو اس کے بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے نا رادفہ اس کی مونس ہے پیچھے بیٹھنے والی یا بعد میں آنے والی ٹھیک ہے تَدْبَعُ حَرْ رَادِفَا ٹھیک ہے بہلے یہاں تک کہ میں تاکہ یہاں سے نکلیں مخمسے سے کہ بھئی کیا کھینچنے والی اور تیرنے والی تو یہ کیا بات ہو رہی ہے وَنَّازِعَاتِ اصل میں فرشتے عربی میں مونس ملائکہ عربی میں مونس ہے یہاں مراد ہے فرشتے ان نازعات فرشتوں کی پوری جماعت جماعت عربی میں مونس ہوتی ہے نا کھینچنے والی جماعت واو قسم کے لیے وَنَّازِعَاتِ ان فرشتوں کی قسم جو کھینچتے ہیں غرقہ گھس کے یہ کون تھے فرشتے ہیں جو موت کے فرشتے ہیں یہ انسانی جسم میں گھس کے اس کی جان کو کھیچتے ہیں اور نافرمان آدمی کی جان سمجھ رہے ہیں بات کو قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھیچتے ہیں غرقہ جسم میں گھس کے وَنَّازِعَاتِ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھول لیتے ہیں نشتن کھولنا کیا مطلب جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو اگر وہ نافرمان ہے تو روح نکلتی نہیں ہے کھینچ کے نکالی جاتی ہے اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو برزخ میں جب وہ جنت کی نعمتیں اس کو نظر آنا شروع ہوتی ہیں فرشتے نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی روح چاہتی ہے کہ میں جسم سے نکلوں لیکن چونکہ موت کا وقت آیا نہیں ہوتا تو روح اور جسم میں جو ایک گھرہ اللہ نے لگائی ہوئی ہے نا جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے وہ گرہ رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے روح کے جسم سے نکلنے پر تو فرشتہ آ کے صرف اس گرہ کو کھول دیتا ہے آئیوہ سمجھ میں تو فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں اس گرہ کو کھولتے ہیں کہ یہ پہلے ہی جانا چاہ رہا ہے پہلے ہی نکلنا چاہ رہا ہے یعنی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں انسان اصل میں تو روح ہی ہے نا یہ تو ہماری باڈی ہے تو مادہ ہے یہ ہم نہیں ہیں جو ہماری باڈی ہے ہم تو وہ ہیں جو سوچ رہا ہے سمجھ رہا ہے دیکھ رہا ہے غور کر رہا ہے تو وہ ہماری جو روح ہے نا یعنی ہم اپنے آپ سے نکل جائیں کسی طریقے سے اس جسم کی اس مادے سے آزاد ہو جائیں تو موت کے وقت جب نیک آدمی کو جنت کی چیزیں نظر آتی ہیں فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس جسم کے خول سے باہر آ جاؤں مگر قدرت اسے آنے نہیں دیتی اس زبین کا نظام اسے آنے نہیں دیتا یعنی کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے ایک گرہ اللہ نے لگائی ہوئی ہے جس گرہ کی وجہ سے ہماری روح ہمارے جسم کے ساتھ اٹکی رہتی ہے تو فرشتہ کیا کرتا ہے صرف اس کنیکشن کو ختم کر دیتا ہے وہ اس گرہ کو کھول دیتا ہے تو یہ دو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں جن کے فرشتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی وَسَّابِحَاتِ سبحہ پھر قسم ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں تیر کر وہ کیا کرتے ہیں پھر یہ روح کو لے کر تیرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں فَسَّابِقَاتِ سبحہ پھر ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے یعنی فرشتے جب جاتے ہیں اللہ کے دربار میں اور روح لے کر اللہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اتنی تیری سے کیونکہ ایک وقت نے کئی لوگوں کی روحیں نکل رہی ہیں نا بھئی کچھ فرشتے وہاں ہیں کچھ یہاں ہیں تو وہ سارے کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے تو وہ سارے بہت تیز سے جیسے ہوا میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں تیرنا یہ کنایا ہے تیز رفتاری سے کوئی بہت تیز چل رہا ہوں ہم کہتے ہیں یار وہ تو ایسے چلتا ہے جیسے تیر رہا ہوں تو یہ تیرتے ہوئے جانے کا مطلب یعنی بہت تیز جاتے ہیں اور ایک دوترے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں فَلْمُدَبِّرَاتِ اس کے بعد تدبیر کرتے ہیں امرن کسی کام کی یعنی وہ تدبیر کرتے ہیں کہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے یا جہنم میں لے کے جانا ہے اس کا کرنا کیا ہے اس کا ٹھکانا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یَوْمَتَرُ جُفُرْ رَاجِفَا اس دن کو یاد کرو جس دن کانپنے والی کانپے گی یعنی پہلا زلدلہ زمین پر آئے گا اور اس سے زمین پر بہت بڑا زلدلہ آئے گا تَتْبَعُ حَرْ رَادِفَا اس کے پیچھے آئے گی الرَّادِفَا پیچھے آنے والی رادفا کسے کہتے ہیں جو پیچھے آنے والی ہوتی ہے یعنی دوسرا سور اس کے بعد کیا آئے گا دوسرا سور قُلُوبُن بَهُسِ دِل يَوْمَئِذِنْ اُزْدِنْ وَاجِفَةٌ خالی ہوں گے سبر سے خالی واجف خالی کو کہتے ہیں قُلُوب چونکہ مونس ہے اس لئے واجفتن آیا اَبْصَارُهَا اُن دِلوں کی آنکھیں بسر کسے کہتے ہیں نگاہوں کو اُن دِلوں کی جو آنکھیں ہیں خاشیاتن جھکی ہوئی ہوں گی خوف کی وجہ سے اصل میں مراد انسان کی آنکھیں ہیں تو نسبت اس کی دل کی طرف کر دی يَقُولُونَ یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے اَإِنَّا کی کیا استفام سوال کے لئے اِنَّا کیا ہم لَمَرْدُودُونَ لَامْتَعْقِيدُ کے لئے مَرْدُودُونَ لوٹائے جائیں گے فِالْحَافِرَا ایڈیوں کے بل یعنی کیا بلہ ہم دوبارہ الٹے ریورس ہو جائیں گے کیا بھئی مر کے ختم ہو جاتا ہے نا انسان تو یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے جب ایک دفعہ مر کے ختم ہو گئے تو یہ عمل ریورس تھوڑی ہو سکتا ہے دوبارہ ہم ہافرہ یعنی پچھلی حالت کی طرف دوبارہ ہم لوٹ کر آئیں یہ کیسے ممکن ہے تو اللہ بتا دیں گے یہ ایسے ممکن تھا تمہارے سامنے ہیں سب کچھ سور پھوگا گیا اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اَإِذَا کیا جب کُنَّا ہو جائیں گے ہم عِوَامًا حَدِّيًا عظم عربی میں ہڈی کو کہتے ہیں یہ لفظ یاد رکھیں بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں عظم عظم کسے کہتے ہیں ہڈی اَإِذَا كُنَّا عِوَامًا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں نَخِرَةً بُو سیدہ نَخِرَةً ہڈی بھی ایک ہوتی ہے نا جب ہر تازہ ہو ایک ہوتی ہے بالکل گل سڑ کے ختم ہونے والی تو کیا بھلا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت ہم دوبارہ اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہوتا تو قبر میں ہمیں کیڑے کھا کے ختم کیوں کرتے ہیں اور ہم بلکل ہڈیاں ختم ہوگے بوسیدہ کیوں ہو جاتے ہیں کم از کم بوڈی تو ہماری محفوظ رہتی نا تو بوڈی محفوظ رہتی ہم سمجھتے بھئی اللہ اس میں دوبارہ روح ڈال دے گا زندہ کر دے گا تو ہمیں یقین آجاتا لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں کہ بلکل ہم مر کے ختم ہوگے مٹی ہو جاتے ہیں پھر زندہ ہوں گے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہوں گے جن کے دل اس دن سبر سے خالی ہوں گے مسئیبت ہوگی بگر سبر کی توفیق نہیں ملے گی قالو تو یہ کہتے تھے دل کا اذن اذن کا مطلب جب ایسا ہوگا ایک ہوتا ہے اذا اور ایک ہوتا ہے اذن دونوں میں فرق ہے یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں اذا کا مطلب جب یوم ایذن اذن تھا نا تنوین آ رہی ہے جب ایسا ہوگا تو اذن کا مطلب بھی تنوین کے ساتھ اذن کا مطلب جب ایسا ہوگا ٹھیک ہے قالو وہ کہتے تھے تل کا تل کا کا مطلب یہ اذن اگر ایسا ہوا یعنی جب ایسا ہوا کر رہ تن کر رہ کا مطلب لوٹانا خاسرہ تن خسارے والا یعنی اگر ایسا ہوا ہے تو یہ تو بڑا خسارے والا لوٹنا ہوگا یہ مزاک اڑاتے تھے جیسے کوئی کسی کو دھمکی دے رہا ہو آپ کو کوئی دھمکی دے رہا ہے اور آپ کو بتائیے دھمکی دینے والے میں جان ہی نہیں ہے بلکل بھی یہ ایسی بھڑکیاں مار رہے تو آپ کہتے ہو بھائی اگر تم نے جو مجھے دھمکی دینے قتل کی اور تم نے واقعی کر دیا پھر تم میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا یہ اس کا مزاک اڑانے کے لئے کہتے ہیں نا بھائی ایک بہت کمزور آدمی ہے جو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا آپ کا لیکن وہ آپ کو کہہ رہے کہ میں تمہیں مکہ ماروں گا تمہارے دانٹ ٹوڑ جائیں گے آپ کو پتہ ہے اس میں طاقت ہی نہیں تو آپ کرو اس کا مزاک کیسے اڑاتے ہو بھائی نہیں نہیں مجھے تو آپ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے ایسی باتیں نہ کیا کرو آپ مکہ مارو گے میرے دانٹ ٹوڑ جائیں گے میرے تو شکل خراب ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوتا ہے تمسخور یعنی سامنے والے کو یہ سمجھنا کہ تمہاری کوئی اوقات ہے ہی نہیں تو مشرقینِ مکہ یہ کہا کرتے تھے تلکہ ایرن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بوسیدہ ہو کے ختم ہو گئے دوبارہ اگر زندہ کیے جائیں گے یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا پھر تو آئی بات سمجھ میں یہ تو بہت نقصان ہو جائے گا مزاک میں کہتے تھے یہ تو بھائی ہمیں فوڈی نہیں کر سکتے یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایسا نقصان نہیں ہوگا تلکہ کہلے لگے یہ تلکہ یہ ہوگا یہ ترجمہ یاد کریں اذن اگر ایسا ہوا کررہ تن لوٹانا کررہ تن جو ہے نا کررہ عربی میں کہتے ہیں فوٹبال کو کررہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے بار بار کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی اس کے پاس آ رہی ہے کبھی اس کے پاس اس سے یاد رکھیں تقرار کا لفظ ایک اور لفظ ہے تقرار کسے کہتے ہیں آپ ایک بات کہتے ہیں سامنے والا بھی وہی بات کہتے ہیں نا بھائی بحث و تقرار نہ کرو تو کررا اسی سے نکل آئے کررا کا مطلب ریپیٹ کرنا ٹھیک ہے نا تو یہ اس سے آپ کو کررا فوٹبال سے یاد رہے گا آپ کو فوٹبال سے تقرار سے یاد رہے گا یہ لفظ تقرار سے یعنی ریپیٹ کرنا کہتے تھے دل کا یہ یہ جو لوٹانا ہے اذن اگر ایسا ہوا کر راتن تو یہ لوٹانا ہوگا خاصی راتن خسارے والا یعنی یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا اگر ہم کیڑے کھا کے ہمیں ختم کر دیں اس کے بعد اللہ دوبارہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر دے ہمیں یہ تو بہی بہت بڑی بات ہو جائے گی تو بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا مطلب کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فَإِنَّمَا اللَّهِ فرماتے ہیں تمہیں تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیسے لوٹائے جاؤگے یہ عمل ریورس کیسے ہوگا اب تمہیں بتاتے ہیں ایسے ہوگا فَإِنَّمَا هِيَا یہ ہوگی صرف اِنَّمَا کا مطلب صرف اور صرف یہ آیا ہے نا کہ پہلے کئی دفعہ یہ لفظ اِنَّمَا بس صرف اتنا ہوگا ہِيَا زَجْرَتُن ایک زوردار ڈانٹ ہوگی زجر عربی میں کہتے ہیں ڈانٹ کو کہتے ہیں نا کسی کو زجر تمبی زجر زجرتن واحدتن صرف ایک ڈانٹ ہوگی اللہ کی طرف سے ایک آواز ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہوگی اور اس پر معمور کون ہوگا فرشتہ صرف ایک آواز مارے گا فَإِذَا هُمْ عربی میں اِذَا کے بعد جب ہم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک اِذَا هُمْ یہ پورا ایک اسٹرکچر ہے یعنی الگ الگ نہ سمجھیں آپ اس کو ایک لفظ آئیے اِذَا هُمْ اچانک اچانک یہ لوگ بساہرہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے ساہرہ کھلے میدان کو یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو اس پر کہہ رہے ہوگی عمل ریورس کیسے ہوگا پتہ نہیں پہلے سارے اجزاء جمع ہوں گے پھر کئی ہزار سال لگیں گے دوبارہ انسان بننے میں اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا ایک آواز ہوگی اور یہ سارے اپنی قبروں سے زندہ ہوگی کھلے میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے ہمارے لیے یہ کام بہت آسان ہے آگے اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ آیا ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے کیسے زندہ ہوں گے یہ پرانی باتیں ہیں پہلے بھی مشرقین ہر پیغمبر کو یہی تانے دیتے رہے ہیں آپ سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی یہی تانے ملے تھے تو آپ ان تانوں سے دل برداشتہ ہونے کی کوشش نہ کریں دل برداشتہ نہ ہو ان پر صبر کریں ہر دائی جو بھی دین کی طرف دعوت دینے والا ہے جو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے چاہے عالم ہو چاہے مفتی ہو چاہے مبلے ہو چاہے بزرگ ہو چاہے پیغمبر ہو سب کو یہی تانہ ملتا ہے کہ بھئی کیسے ہوگا قبر میں تو مرش کپ کے ختم ہو جاتے ہیں کون حساب کہاں حساب کون حساب سب دنیا کی باتیں یہی رہ جائیں گی آخرت کوئی نہیں کچھ نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی حل عطا کا حدیث موسیٰ کیسا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے موسیٰ کا واقعہ پہنچا کیا مطلب وہ ذرا دیکھ لیں اس میں بھی یہی کچھ ہے لیکن اللہ نے اس موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے فیرون کو تباہ کیسے کیا تو اللہ ان کو بھی تباہو برباد کرے گا اگنادہو ربوہو اس وقت اس وقت جب نادہ ندہ کی یعنی پکارا ندہ کے لفظ آسان ہے ربوہو موسیٰ کے رب نے بالوادل مقدس مقدس وادی میں توہ جس کا نام کیا تھا توہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ کے رب نے پکارا موسیٰ کو مقدس وادی توہ میں جس کو کوہ تور کی وادی تھی اذہب الہ فیرون اے موسیٰ جاتو فیرون کی طرف اذہب امر کا سیغہ ہے آرڈر ارحم کی طرح نا رحم کرو اذہب الہ فیرون اے موسیٰ جا فیرون کی طرف انہو بے شک اس فیرون نے تغا ذربہ کی طرح تغیانی مچائی ہوئی ہے سرکشی کی ہوئی ہے لوگوں کو ناہا قتل کرتا ہے ظالم ہے اللہ کے وجود کا منکر ہے اپنے آپ کو خدا کہتا ہے فقل پھر جا کے موسیٰ سے اے موسیٰ قل جا کے اس سے کہے حل لکا کیا حل کا مطلب کیا لکا تیرے لیے الہ اس بات کی طرف کیا تیرے لیے الہ اس بات کی طرف کس بات ان یہ بات تزکہ کہ تُو پاک صاف ہو جائے گناہوں سے یعنی کیا تیرے لیے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کیا تُو یہ چاہتا ہے کہ تُو سیدھے راستے پر چل پڑے یہ یعنی کلام میں محضوف ہے حل تر غبو کیا تمہیں رغبت ہے اس بات کی تو حل لکا یہ عربی میں یوں آپ اس کو بھی ایک اسٹرکچر سمجھ لیں کہ ایک لگا بندہ لفظ ہے جیسے میں کہتا ہوں حل لکا کہ آپ کے لیے ان تاکلا معیہ کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھالیں یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اس کا مطلب کیا ہے کیا آپ چاہتے ہیں اس کو آسان زبان میں جو آج کہلے would you like صحیح ہے نا would you like to would you like to tell me what is your name would you like to take food take dinner with me ٹھیک ہے نا کیا آپ یہ چاہتے ہیں ایک شاہستہ لفظ ہے ذرا یعنی نرم لفظ ہے عربی میں یہ تو بلکل اس کا صحیح صحیح ترجمہ کیا ہوگا would you like to do this بلکل صحیح صحیح ترجمہ آپ میرے ذہن میں آیا یہ لفظ انگلش کا کہ یہ بہت استعمال ہوتا ہے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں تو اس کو عربی میں کیا کہیں ہل لکا لکا ایک کے لئے اگر کئی لوگ ہوں تو would you you like سے مراد اگر سب لوگ ہیں تو ہل لکم اور ایک ایک عورت سے خطاب کریں تو ہل لکی دو سے خطاب کریں تو ہل لکو ما یہ عربی میں بہت عام استعمال ہونے والے لفظ ہے فقل پھر اس سے کہیے ہل لکا اے فرون کیا تم یہ چاہتے ہو ان تزکہ کہ تمہیں اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے یہ اصل میں نرم انداز سے خطاب کیا ہے would you like آپ کو بتائے نرم ایک لفظ شمار ہوتا ہے یہ اس لئے خطاب کیا کہ سورہ طاہا میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے موسیٰ جا فرون کے پاس اور فقولا لہو قول اللینا اس سے نرم انداز میں بات کرنا پتہ یہ چلا would you like to do this ایک ایسا اسٹرکچر ہے جس کی قرآن سے تائد ہوتی ہے لفظ کہا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ نرم بات کرنا وہ نرم بات کیا تھی اس کو قرآن میں یہاں ذکر کر دیا حل لکا اور اس کا انگلیش میں ترجمہ کیا ہے would you like پشتوں میں کچھ اور ہوگا فارسی میں کچھ اور ہوگا چائنیز تو جو بھی جس زبان کا لفظ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے کسی کو ترغیب دینے کے لئے وہ اس قول لئی نرم بات کے مفہوم میں داخل ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مبلغ کو دعوت کی ابتداء نرم انداز سے کرنی چاہیے شروع میں ہی جا کے جو انا ٹنڈا لے جا کے مار رہا ہے جیسے آج کل لوگ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں وہی تو نماز نہیں پڑھتا تجھے شرم نہیں آتی بغیر تا گالی بھی لگا دی ساتھ میں تو وہ جتنی پڑھ رہا ہے اتنی بھی چھوڑ دے گا کہا کہ پہلے تو ایک وقی پڑھ لیتا تھا اب دل چاہتا ہے آپ کی تبلیغ کے بعد کے وہ بھی نہ پڑھوں تو تبلیغ کا انداز کیسا ہونا چاہیے نرم میں اس پر ایک تفسیر کے وقت انشاءاللہ اس پر ایک دلچسپ واقعہ بھی سناوں گا آپ مجھے یاد دلائیے کہ میں بھول نہ جاؤں اسی کی تفسیر میں داخل ہے وہ پہلے اس کا ترجمہ ہو جائے اِذْحَبِ الٰہ فِرَعُونَ اِنَّهُ تَغَا جاؤ فِرَعُونَ کے پاس اس نے بڑی سرکشی کی ہے فَقُلْ حَلَّقَ اِلَا اے فِرَعُونَ کیا آپ یہ چاہتے ہو انتزکہ کہ آپ کا تذکیہ ہو جائے آپ پاک صاف ہو جاؤ وَأَحْدِيَكَ اور کیا آپ یہ چاہتے ہو اَحْدِيَكَ اِلَا رَبِّكَ کہ میں آپ کی رہنمائی کروں آپ کے رب کی طرف فَتَخْشَ تو آپ کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کیا آپ یہ چاہتے ہو فِرَعُونَ کہاں چاہتا وہ تو بڑا متقبِّر تھا فَآَرَاهُ پس اللہ نے دکھایا یا موسیٰ نے دکھایا آرَا کا مطلب دکھانا یاد رکھو یہ لفظ میں لکھ دیتا ہوں یہ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے لیکن یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے رَعَا اس کا معنی ہے دیکھنا رَعَا کا معنی ہے دیکھنا اور عَرَا اس کا معنی ہے دکھانا عَرَا کا معنی ہے دکھانا تو یاد رہے گا رَعَا دیکھنا عَرَا دکھانا یہ قرآن میں بہت استعمال ہوئے رَعَا اور عَرَا دونوں فَآرَاهُ پس دکھایا موسیٰ نے ہُو اس فیرون کو الْآیتَ الْكُبْرَا بہت بڑی نشانی یعنی وہ جو اس لاتھی سے اشدہہ بنا کے دکھایا تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی نشانی کہہ رہے ہیں فَقَذَّبَ تو فیرون نے انکار کیا تغذیب کی وَعَصَا اور نافرمانی کی ثُمَّ عَدْبَرَ اس کے بعد پیٹ پھیری بھئی یہ لفظ تو بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں جو بار بار آرہے ہیں ان کا تو کم از کم ترجمہ بتائے کریں لائف سیشن والے بتا دیتے ہیں تو تھوڑی تسلیح ہوتی ہے آپ لوگ تو لائفوں لائف ہیں آپ تو بلکل بلکل ہی لائف ہیں نا آپ لوگ تو جیتے جاکتے زندہ باقیدہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں لائف سیشن میں تو ممکن ہے کوئی ریکارڈنگ چلا دی ہو کسی نے یہ تو نہیں پتا چلتا کہ کوئی بندہ بھی موجود ہے یا نہیں کوئی آج کل ممکن ہے کوئی ایسا سوفیر اجاد ہو گیا ہو کہ ادھر سوال پوچھو ادھر ٹھکاک سے جواب دے دے لیکن آپ لوگ کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں کر سکتا بس ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے مجھے خواب آ رہا ہو اس کا امکان ہے اس کے علاوہ اور کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے سامنے واقعیتاً بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہو سکتا تو اس لئے آپ لوگوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو الفاظ بار بار آئے ہیں وہ بتایا کریں فم معد بارہ اس کے بعد فیرون نے پیٹ پھیری یسعا کوشش کرتے ہوئے صحیح کوشش کو کہتے ہیں کیا مطلب وہ جو فیرون نے کہا تھا کہ میں جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا یہ والی کوشش کرتے ہوئے فیرون نے مجلس برخواست کی کہ ٹھیک ہے جاؤ جاؤ یہ جادو وادو سے ہم متاثر نہیں ہوتے لاتھی اسے ساپ بنا رہے ہم بھی دیکھ لیں گے جادوگر ہمارے پاس بھی ہیں فہاشرہ پھر فیرون نے حشر لوگوں کو جمع کیا ساری عوام کو بھی کھٹا کر لیا اور جادوگروں کو بھی فنادہ اور پھر لوگوں میں ندہ لگائی اس نے سب کو جمع کر کے پہلے اپنی تغریر کی مقابلے سے پہلے فیرون نے اپنا بیان کیا تھا فقالا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلا میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب اللہ فرماتے ہیں فآخذہ اللہ اللہ نے پکڑ لیا اس کو نکال الاخرہ نکال کہتے ہیں پکڑ کو نکال کسے کہتے ہیں پکڑ اللہ نے پکڑ لیا اس کو نکال الاخرہ تھی آخرت کی پکڑ بھی والعولہ اور یہ پہلے والی دنیا دنیا میں بھی دریا میں غرق کر کے اس کو ہلاک کر دیا اور آخرت میں کیا قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے جہنم کی آگ ہے جس پر صبح و شام اس کو جلایا جاتا ہے اور جز دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ اس سے بھی بڑے عذاب میں اس کو ہمیشہ کے لئے داخل کر دو اللہ فرماتے ہیں بے شک اس واقعے میں لعبرتن بہت بڑی عبرت ہے لی من اس شخص کے لئے یخشا جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ اتنے بڑے طاقتور کو اللہ نے معاف نہیں کیا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں اور ہم اور آپ کس کھاتے میں ہیں اللہ فرماتے ہیں اب اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے وہ اشکال کیا وہ کیا کہتے اینہ لمردودونا فی الحافرہ بل ہم دوبارہ ایڈیو کے بل لوٹائے جائیں گے زندہ کیے جائیں گے یہ کیسے ممکن ہے مٹی ہو جائیں گے تو اللہ نے ایک جواب تو دے دیا کہ یہ پہلے فیعون بھی یہ باتیں کر کے گیا ہے اس کا انجام دیکھو کیا ہوا اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی یعنی نقل کی نقل کی آپ جب کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا دعویٰ تو اس پہ دلائل دو قسم کی ہوتے ہیں ایک اقل سے ایک نقل سے نقل کے دلائل کیا ہوتے ہیں بھائی میری بات پر اگر یقین نہ آئے تو دیکھو اس کو بھی یقین نہیں آیا تھا اس کا حشر کیا ہوا ٹھیک ہے نا یہ دلیل نقلی ہے اس کی ایک اور مثال کوئی ڈاکٹر کسی کا علاج کر رہا ہے کسی شگر کے پیشنٹ کا شگر کا مریض کہہ رہے ڈاکٹر آپ مجھے کیا بتا آپ کے پاس اس کا علاج ہے یا نہیں ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ بھائی وہ دیکھ لو فلاں کا نمبر دے رہا ہوں اس سے پوچھو اس کو بھی میں نے یہ دعا کھلائی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا اس سے کیا کہتے ہیں دلیل نقلی یعنی نقل کسی کی بات آپ نقل کر رہے ہیں اور ایک ہوتی ہے اقلی اقل کا مطلب آپ دلائل کی دنیا میں خود اس کو قائل کریں کسی کا واقعہ نہ سنائے آپ اقل سے یعنی آپ یہ بتائیں کہ بھائی یہ ٹیبلیٹ ہے دیکھو اس میں یہ کیمیکل ہے اور اس میں یہ ہے شگر میں اصل میں یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے تو یہ کیا کرتی ہے اس پہ جا کے کنٹرول کرتی ہے تو یہ اقلی دلائل سے اس کو آپ خائل کر رہے ہیں تو اللہ نے بتایا کہ میں قیامت کے دن زندہ کروں گا اس کی دلیل نقلی کیا ہے فیرون کے واقعات دیکھو اور اقل سے کیا ہے یہ کمپیرٹیو ڈگری پہلے بھی آ چکا یہ لفظ اشددو زیادہ سخت ہو خلقا تخلیق کے اعتبار سے امس سما یا آسمان بنا بنایا اس اللہ نے ہا اس آسمان کو تم تو انسان ہو اتنے چھوٹھے فٹ کے ہو تمہیں میں دوبارہ نہیں بنا سکتا حالانکہ آسمان اتنے بڑے آسمان جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اس آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے تو جس نے وہ بنا دیا اس کے لیے یہ بنانا کیا مشکل ہے سمجھ میں آرہی یہ بات یعنی ایسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر کہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس آئے یا کسی حکیم کے پاس آئے خانسی کی دوا لینے کے لیے اور آپ کہوں مجھے تین دن سے خانسی ہے پتہ نہیں آپ سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا حکیم صاحب کہہ رہے ہیں بھئی بہت فائدہ ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے آپ کہیں کہ بھئی بتاؤ خانسی زیادہ بڑا مرض ہے یہ ٹی بی آپ فوراں کہیں گے بھئی ٹی بی تو آپ کہیں گے بھئی وہ جو ٹی بی کے پندرہ مریض ہیں جو میری دوا سے ان کو شفا ملی ہے تمہیں تو دو تین دن کی خانسی ہے یہ کیا ہے تو آپ کو یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا بولیں بھئی یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے یہ تو اس کے لیے بڑی بڑی بیماری یا کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں تخلیق کے اعتبار سے تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے تمہارا فوراں اندر سے آواز آئے گی یقیناً آسمان بنانا زیادہ مشکل اللہ فرماتے ہیں بناہا اس نے آسمان بنا ڈالا رفع سم کہا اس آسمان کی سمک کو بلند کیا سمک عربی میں کہتے ہیں چھت کو سمک کسے کہتے ہیں یہ لفظ چونکہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا اس لیے کوئی اس کی میرے پاس مثال نہیں ہے اردو میں چھت اردو جو جانتے ہیں نا ان کے لیے قرآن سیکھنا بہت آسان ہے سارے لفظ قرآن کے استعمال ہو رہے ہیں دیکھو اشدو شدید ہے نا خلق تخلیق سما آسمان بنا بنا سے بنانا ٹھیک ہے نا بنا کہتے ہیں نا بنانا تو الگ لفظ آ جاتا ہے لیکن ملتا جلتا تو ہے نا بنا یعنی اس کی بنا یہ ہے ہم کہتے ہیں نا رفع اٹھایا اس نے ہا سم کہا اس آسمان کی چھت کو فسوا ہا پھر اسے برابر کر دیا قرآن سے پتا چلتا ہے کہ آسمان ایک مضبوط چھت ہے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا نیلا یہ تو آسمان نہیں ہے یہ تو خلا ہے اس سے بھی اوپر جہاں تک سائنس کے ابھی تک پہنچ نہیں ہیں تو اللہ نے ایک مضبوط خال میں اس کائنات کو بند کیا ہوا ہے اور ایک خال نہیں ہے یہ سات خال ہیں جس میں یہ پوری کائنات بند ہے اور ایک خال کے اندر جو کائنات ہے دوسرا خال کا جو فاصلہ ہے جو زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے دوسرے آسمان اور پہلے آسمان میں اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے تو ایسے سات مضبوط آسمانوں میں اس کائنات کو اللہ تعالی نے بند کیا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں جس نے اتنے بڑے بڑے خول بنا دیئے وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا اور اس آسمان کی رات کو اندھیرہ کر دیا رات کی نسبت آسمان کی طرف اس لئے ہو رہی ہے کہ آسمان ہر بلند چیز کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رات بلندی سے آتی ہے نا اوپر سے سورج غائب ہو جاتا ہے تو اس لئے اللہ نے رات کو کیا کہا کہ آسمان کی رات فرمایا اَغْتَشَ لَيْلَهَا اس آسمان کی رات سے اَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَا اور پھر نکالا اس نے ذوحا روشنی ہا اس آسمان کی اس آسمان کی رات کو دھاپ لیا یعنی اندھیرہ کر دیا اور اس آسمان کے دن کو اس نے نکال لیا یعنی یہ سارے تصرفات وہ کر رہے ہیں تو جو سورج کو مشرق سے نکال رہے ہیں مغرب میں لے جا رہے ہیں کبھی اس کائنات کو بالکل اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں کبھی دن کی تیز روشنی میں لے رہا ہے تو اتنے بڑے بڑے کام وہ ذات کر رہا ہے تو اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَلِقَ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا زمین کو دہا بچھا دیا ہاؤس زمین کو اس آج سے پتا چل رہا ہے کہ پہلے اللہ نے آسمان بنایا پھر زمین بنایا لیکن دوسرے آج سے پتا چلتا ہے کہ پہلے زمین بنی پھر آسمان بنا ان دونوں میں اس لئے تضاد نہیں ہے کہ عربی میں باد کا لفظ ذکر کے لیے بھی آتا ہے یعنی جس چیز کا تذکرہ باد میں ہو رہا ہے یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان باتوں کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ زمین کو اس نے دہا ہا دہا کہتے ہیں بچھانے کو زمین کو اس نے بچھا دیا تو اتنی بڑی زمین بنائی اتنا بڑا آسمان بنایا سورجتان ستارے بنائے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا اور اس زمین کے کمالات دیکھو اخراجہ منہا نکالا اس زمین سے ماہا اس کا پانی بھی ومرعہ مرعہ کہتے ہیں چارے کو مرعہ مرعہ چارہ اور نکھایا اس نے اسے مرعہا زمین کا چارہ بھی یعنی جانوروں کے کھانے کے لئے والجبالہ اور پہاڑوں کو ارسا نصب کر دیا گار دیا ارسا کا مطلب نصب کر دیا ہا ان پہاڑوں کو پہاڑ والجبالہ اور پہاڑ ارسا ہا ان کو نصب کر دیا متعلکم یہ سارے کام اس نے کیا تمہارے فائدے کے لئے ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لئے وہی سورہ جو عباسہ میں جیسے بتایا تھا لیکن یہ سارے فائدے ہمیشہ نہیں رہیں گے جیسے وہاں بتایا تھا نا یہ صرف اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لئے یہ بتانے کے لئے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن یہ سارے فائدے تمہیں حاصل نہیں ہوں گے اقل مند لوگ ان فائدوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور موت کے بعد کے زندگی مزے سے گزاریں گے اور بے وقوف پھر عذاب میں گرفتار ہوں گے فائدہ جاہا پس جب آ جائے گی اطامہ اطامہ بھی آواز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت زوردار آواز آئے گی القبرہ جو بہت بڑی آواز ہوگی یہ کونسی آواز ہوگی یہ دوسری آواز اطامت القبرہ ٹھیک ہے نا یہ دوسری آواز جب دوسری دواز سور پھوکا جائے گا تو کیا ہوگا یوم یتذکر الانسان یہ وہ دن ہوگا جس دن یتذکر انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی یا انسان کو یاد آنے لگیں گے ذکر کہتے ہیں یاد آنا یتذکر یاد آئیں گے اس کو ماں وہ سارے کام سا جو کوشش اس نے کی ہوگی ساری چیزیں اس کو یاد آنے لگیں گی میں نے یہ گناہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا تبریز عربی میں کہتے ہیں ظاہر کرنا عبراز اور تبریز عبراز اور تبریز دونوں کا مطلب کیا ہے ظاہر کرنا کہیں قرآن میں عبراز کا لفظ آئے کہیں تبریز بررزہ تبریز سے نکلائے جیسے تسبیح سے سبحا تو تبریز سے بررزہ تھوڑا سا بھی کمپلیٹ کر لیں ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ایک چیز ہو جائے پچھلے ہفتے سبق نہیں ہوا تھا نا تو اس لیے بھی تھوڑا سا اس کو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم لمن اس شخص کے لیے یرا جو دیکھے گا دیکھنے والوں کے لیے جہنم سامنے آ جائے گی فَأَمَّا اللہ فرماتے ہیں پس بہرحال مَنْ تَغَا وہ شخص جس نے تغیانی کی نافرمانی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی ایسار سے نکلا ہے آثَر ایسار ترجیح دینا ٹھیک ہے نا کہتے ہیں نا ایسار تو آثَرَ اَقْرَمَا کی طرح آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس میں صاحب اشارہ کر دیا کہ اللہ دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دے رہے بلکہ دنیا کو ترجیح دینے کا ترجیح اس پر آخرت پر ترجیح نہ دو بعض مواقع ایسے آئیں گے جہاں دنیا بھی ہوگی آخرت بھی ملے گی بیو بچوں سے محبت کرو گے والدین سے دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے اور بعض مواقع ایسے آئیں گے کہ وہاں دنیا ملے گی آخرت روٹ رہی ہو گئی روٹ رہی ہو گی آخرت تو وہاں تم نے آخرت کو ترجیح دینی ہے دنیا کو ترجیح نہیں دینی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِي الْمَعَوَى تو یقیناً تھکانہ ہے جہنم ہی الْمَعَوَى یہی ہے تھکانہ الْمَعَوَى تھکانے کو کہتے ہیں جہنم ہی ایسے شخص کا تھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور بہرحال وہ شخص جو ڈر گیا خَافَ کا مطلب ڈر گیا مَقَامَ رَبِّهِ مقام کا معنیہ کھڑے ہونا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یعنی اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو مجھے حساب و کتاب دینا ہے اس دن سے یعنی اس کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا اور اتنا ڈرہا نَحَن نَفْسَ کہ اس نے نَحَا روک لیا اپنے نفس کو آنی الْحَوَا بُری خواہشات سے بعض لوگ اللہ کے خوف سے کامتے رہتے ہیں فلم دیکھ رہے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے نا اللہ کا ڈر رہے ہیں جہنم کا عذاب ہے اور کیا کر رہے ہیں سینما میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھئی اتنا اللہ سے خوف ہے تو وہی میں نے جمعہ کو واقعہ سنایا تھا نا ایک آدمی کو اتنا خوف وہ ہیروائن خرید رہا ہے کسی سے اور وہ لائن میں لگ کے نا پڑیا خرید رہا ہے آگے بیچنے کے لیے دیر ہو رہی ہے اس کو تو بار بار کہہ رہے ہیں بھائی مجھے جلدی دے مجھے نماز کی دیر ہو رہی ہے مجھے خوف اتنا ہے کہ نماز کی دیر ہو رہی ہے یعنی قضا ہونے کا بھی خوف نہیں ہے تکبیر اولہ چھٹنے کا خوف ہو رہا ہے اس کو تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ اپنے آپ کو بری خواہشات سے اس نے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے ٹھکانہ اس لئے کہ کہیں نہیں جا سکتا ٹھکانہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں گھوم پھر کے انسان بہرحال آتا ہے يَسْأَلُونَكَ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عَنِ السَّاعَاتِ قیامت کے بارے میں کیونکہ یہ ساری باتیں قیامت کی ہیں اگلا سوال اچھا جی کب ہو گئی ہے آپ اگر کسی کو بتائیں بھی تمہارا امتحان ہے اس کا نتیجہ نکلے گا تو فوراں دل کیا چاہتا ہے کب آئے گا بھئی یہ کب ہوگا تو مشرقین مزاق سے پوچھا کرتے تھے اچھا آپ ڈیٹ بتا دیں ہمیں کب ہوگی یہ قیامت کب آئے گی مردے کب زندہ ہوں گے يَسْأَلُونَكَ آنِ السَّاعَاتِ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں اَيَّانَ مُرْسَ مُرْسَ اس کا وقوع کب ہوگا ہاں اس قیامت کا ٹھیک ہے نا اَيَّانَ کا مطلب کیا ہے کب تو مُرْسَا کب وہ قیامت یعنی اس کو آپ پورا آسان لفظوں میں یاد کر لیں کیونکہ مُرْسَ کی میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر آپ کو جو لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں نا ملتے جلتے وہ تو میں بتا جاتا ہوں تاکہ یاد رہیں جو اردو میں نہیں ہوتے اس ورڈ کو آپ اَيَّانَ مُرْسَ کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا وجود کب ہوگا یہ آپ سے پوچھتے ہیں فی مَا فی مَا اصل میں تھا فی مَا علف بھی تھا اس کے آخر میں فی مَا ما کا مطلب اَيُّ شَئِن تو علف کو حضف کر دیا فی مَا بن گیا فی اَيِّ شَئِن کس چیز میں ہیں آپ انتا آپ مِن ذِكْرَاحا مِن کا مطلب یعنی عربی میں مِن کا ایک مطلب یعنی بھی آتا ہے فی مَا انتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں ہیں آپ ذِكْرَاحا اس کے تذکرے سے یعنی قیامت کے تذکرے سے یہ بھی ایک اسٹرکچر ہے جب ہم یہ کسی کو کہتے ہیں بھئی آپ کو اس سے کیا واسطہ یا آپ کا اس سے کیا لینا دینا تو اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے کیا واسطہ اس قیامت کے تذکرے سے یعنی اس قیامت کے ٹائم کے تذکرے سے آپ کو اس سے کیا واسطہ کہ یہ قیامت کب آئے گی تو آپ ان کو بتا دیں کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے کیا واسطہ کہ قیامت کب آئے گی لہذا مجھے قیامت کا ٹائم معلوم نہیں ہے تو تمہیں بھی اس سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے اگر کسی نتیجے کا ٹائم معلوم نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نتیجہ آئے گئی نہیں یہ مطلب نہیں اللہ نے کسی حکمت کے پیش نظر اس کے وقت کو لوگوں کی نظروں سے اجھل کر دیا ہے اور اس کے وقت کا علم اللہ نے انسانوں کو پیغمبروں کو بھی نہیں دیا الہا ربی کا بے شک آپ کے رب کی طرف ہے منتہا ہا اس علم کی منتہا یعنی قیامت کی منتہا وہ کہاں ہے آپ کے رب کی طرف کیا مطلب قیامت کی حقیقت یعنی یہ کب آئے گی اس کا صحیح ٹائم کیا ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے انما بے شک آپ تو صرف ہیں انتا بے شک آپ تو صرف ہیں منزیرو درانے والے انزار نظیر من اس شخص کو یخشاہا جو اس قیامت سے درے آپ کا کام ہے لوگوں کو بتا دینا کہ قیامت آئے گی حساب و کتاب ہوگا تو جو ڈرنے والے ہوں گے ان کو بس ڈرانا آپ کا کام ہے ٹائم بتانا یہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ہاں اللہ بتا رہے ہیں جب آئے گی تو پھر حالت ان کی یہ ہوگی ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کب آئے گی بہت دن ہے آئے گی یہ اس کا مطلب ہے آئے گی نہیں بہت کتنے ہزار سال کتنے سو سال لگیں گے تو اللہ فرماتے ہیں جب آئے گی اس وقت ان کی یہ کنڈیشن ہوگی کہ تو یہ محسوس کیا کریں گے نہیں ٹھہرے لبث عربی میں کہتے ہیں ٹھہرنا یعنی کہیں پڑھاؤ ڈالنا ٹھہرنا کسے کہتے ہیں نی کہ قیام کرنا اسٹے کرنا تو پورا پورا اس کا صحیح ترجمہ ہوگا اسٹے کرنا کہیں پڑھاؤ ڈالنا تو لم یل بثو انہوں نے اسٹے نہیں کیا کہاں پر دنیا میں اللہ مگر صرف عشیتن ایک رات او زحاہا یا اس رات کا ایک دن ہا کا مطلب وہ رات زحا کا مطلب اس کی روشنی یعنی جب یہ قیامت آئے گی اور یہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کو کیا محسوس ہوگا کہ اس دنیا میں سوائے ایک رات یہ ایک دن کے یہ رہے نہیں ہیں بہت جلدی آگئی ہمیں تو اللہ نے دنیا میں ٹھہرنے کا موقع ہی نہیں دیا ابھی تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں آئے گی لیکن جب آئے گی تو کیا کہیں گے بہت جلدی آگئی ہمیں دنیا میں ایک دن سے زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی پھر تفسیر بیان ہوگی اس کے بعد پھر میرا خالد دو یا تین لیکچر ہوں گے ہمارے اور اس میں پھر ہمارے تیس میں پھارا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے ترجمے کو فوکس کیا کریں بار بار کہہ رہا ہوں تفاصیر یاد ہو جاتی ہیں پڑھ بھی لیتا ہے انسان ترجمہ دماغ میں بٹھائیں تاکہ جب نماز میں ان آیتوں کی تلاوت ہو تو پھر نماز آپ کی سمجھ ابھی کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے نماز میں جب پڑھتے ہیں آپ لوگ یا ویسے ہی ہے جیسے میرے سامنے بیٹھ کے جو سوال پوچھو اس میں سوچنا شروع کرتے ہیں ایسے تو نہیں امام صاحب جب کوئی آئے تلاوت کرتے ہیں تو پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ کے اس کا مطلب کیا ہے نئی الفاظ یاد کریں اگلا اگر ہم جت پتہ نہیں اب دوبارہ ہم یہ تفسیر کا تیس میں پارے کے بعد شروع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ تو مشورہ کریں گے ہم ٹائم دیکھوں گا لیکن جب بھی اگر ہم نے اگلا سیشن شروع کیا تو پھر اس میں ہم پہلے گرامر کو فوکس کریں گے چاہے ایک مہینہ لگ جائے چاہے دو مہینے لگ جائیں بنیادیں مضبوط ہوں تو کام میں آگے مزا آتا ہے بنیاد مضبوط نہ ہو میں نے اس لئے گرامر کو زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی مجھے یہ ڈرتا کہ آپ لوگ کہیں پریشان نہ ہو جائیں بور نہ ہو جائیں یار یہ کیا مشکل میں ہمیں ڈال دیا تو تھوڑی سی مشکل میں پڑھ جائیں تاکہ آکے مشکلات آسان ہو جائیں سبحانہ اللہ و بحمدی کا نشد اللہ علیہ وسلم